امام مالک امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بلکل کمزور کر دیا تھا اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا میں نے اس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں ایک درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے خود ہی چاٹتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار تین حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی سقا اور قابل اعتماد تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زدنا ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر نے انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عبداللہ بن عبی بکر بن حضم راوی حدیث نے کہا میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹھ ڈالے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پانچ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرالا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے عمرو بن دینار نے بیان کیا صفیان نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی کہا کہ مجھے عبداللہ بن نبی رافع نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روزہ خاج جو مدینہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑیہ عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے آخر ہم روزہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بڑی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تُو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے اس پر اس نے اپنی گنی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس کا مضمون یہ تھا حاطب بن عبی بلتعا کی طرف سے مشرقین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب یہ کیا واقعہ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اجلت سے کام نہ لیجئے میری حیثیت مکہ میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکہ میں سب کی رشتہ داری ہے اور مکہ والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کریں میں نے یہ کام کفریہ ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالی مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں صفیان بن آئینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ساتھ قبل آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرقین مکہ لائے گئے جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے قمیز تلاش کروائی وہ لمبے قط کے تھے اس لئے عبداللہ بن نبی منافق کی قمیز ہی ان کے بدن پر آسکی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیز پہنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبی کی موت کے بعد اپنی قمیز اتار کر اسے پہنائی تھی ابن آئینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا ادا کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3008 سحل بن سعاد انساری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھئے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا کہ علی کہاں ہیں عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی یوں ہی چلا جا جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناتے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار نو شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار دس ابو بردہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے اسے عدب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہر آجر ملے گا دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہر آجر ملے گا تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے اس کے بعد شاہ بی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورت تک کا سفر کرنا پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار گیارہ زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صعب بن جسامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرقین کے جس قبیلے پر شبخون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراغاہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بارہ سابقہ سند کے ساتھ زہری سے روایہ تھے کہ انہوں نے عبداللہ سے سنا بواستہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے صعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور صرف ذراری بچوں کا ذکر کیا صفیان نے کہا کہ عمرو ہم سے حدیث بیان کرتے تھے ان سے ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود ظہری ابن شہاب سے سنی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ نے خبر دی انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں صعب نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ وہ بھی انہیں میں سے ہیں ظہری کے واسطے سے جس طرح عمرو نے بیان کیا تھا کہ ہم من آبائہم وہ بھی انہیں کے بابدادوں کے نسل ہیں ظہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا یعنی ہم من آبائہم نہیں کہا بلکہ ہم من ہم کہا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تیرہ لیس نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چودہ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو عسامہ سے پوچھا کیا عبداللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پندرہ لیس نے بیان کیا ان سے بکیر نے ان سے سلمان بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلان اور فلان مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلان اور فلان کو جلا دینا لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس لیے اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا آگ میں نہ جلانا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار سولہ صفیان نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے اکرمانے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سباک کی متنبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا تھا جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار سترہ وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عجیوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیل عاقل کے آٹھ آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہیں آئی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے دودھ نہیں دے سکتا تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری سہت ٹھیک ہو جائے وہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ایک شخص نے اس کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر آپ کی حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہر رہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے ایسا ہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا جس کا بدلہ انہیں دیا گیا ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا چوری کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکٹھارہ لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیوٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیوٹیوں کے سارے گھر جلا دیئے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیوٹی نے کٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انیس قیس بن نبی حازم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے جرید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الخلصہ کو برباد کر کے مجراحت کیوں نہیں دے دیتے یہ ذو الخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بدخانہ تھا اور اسے قابط الیمانیہ کہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمد کے ایک سو پچاس سواروں کو لے کر چلا یہ سب حضرات بڑے اچھے گھن سوار تھے لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا میں نے انگوشت آئے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا فرمایا اے اللہ گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذل خلصہ کی امارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھیجوائی جریر رضی اللہ عنہ کے قاسد ابو عطا حسین بن ربیہ نے خدمت نبیلی میں حاضر ہو کر ارض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذل خلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا انہوں نے کہا خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمد کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے پانچ مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بیس سفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نظیر کے کھجور کے باغات جلوا دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکیس یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بندھا کرتے تھے بیان کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں آخر گدھا انہیں مل گیا وہ پھر اندر آ گئے میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا رات کا وقت تھا کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے تاک میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا کچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافے کے پاس پہنچا میں نے اسے آواز دی ابو رافے اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا میں نے پھر آواز بدلی تھی اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تیری ماں برباد ہو میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی وہ کہنے لگا نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار سے اس کی پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت بہشت میں تھا پھر قلعے کی ایک سیڑی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سننوں چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بائیس یحجی بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو عساق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا چنانچہ رات میں عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تیس ابو عساق فزاری نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابو نظر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن عبیوف رضی اللہ عنہ کا خط ملا میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا پھر جب سورج جھل گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چوبیس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو ہاں جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے پھر آپ نے یوں دعا کی اے اللہ کتاب قرآن کے نازل فرمانے والے اے بادلوں کے چلانے والے اے احزاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو نظر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عبیوف رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنہ نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پچیس مغیرہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے بڑھنے کی تمنہ نہ کرو ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چھبیس معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرہ ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا اب اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں آئے گا اور قیسر روم کا بادشاہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور اس کے بعد شام میں کوئی قیسر باقی نہیں رہ جائے گا اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار ستائیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب فرمایا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار اٹھائیس معامر نے خبر دی انہیں ہمام بن بنبا نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی کیا ہے ایک چال ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار انتیس ابن آئینہ نے خبر دی انہیں عمروں نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ تو ایک چالبازی کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار تیس قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے ان سے عمروں بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت عذیتیں پہنچا چکا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ قعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة مانگتے ہیں قعب نے کہا کہ قسم اللہ کی ابھی کیا ہے ابھی اور مسئیبت میں پڑھو گے محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکتیس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن عشرف کے لیے کون حمد کرتا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں اسے قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے ارز کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دے کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ ابی بن قعب رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت خجوروں کی آڑ میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے ابن سیاد اس وقت ایک چادر اڑے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا اس کی ماں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی کیا اے ابن سیاد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے وہ چونک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا صحیح بخاری حدیث امرت تین ہزار تینتیس برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احضاب میں خندق کھوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شیر پڑھ رہے تھے ترجمہ اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اتمنان عطا فرما اور اگر دشمن سے مڈبیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں آپ یہ شیر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 3034 عبداللہ بن عدریس نے بیان کیا ان سے اسمائیل بن عبی خالد نے ان سے قیس بن عبی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لائیا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے صحیح بخاری حدیث نمر 3035 ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی اے اللہ اسے گھوڑے پر جمع دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 3036 ابو حازم نے بیان کیا کہ سحل من سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس نوا سے کیا گیا تھا سحل رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہرے سے خون کو دھو رہی تھی اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اسی کی راک کو بھر دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار سیتیس وقی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے صعیب بن ابی بردہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ان کے دادا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف نہ پیدا کرنا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ارتس ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے موقع پر تیر اندازوں کے پچاس آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاقید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بولانا بھیجوں پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے قسم میں نے مشرق عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی انہیں کہا کہ غنیمت لوٹو اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے تمہارے ساتھی غالب آگئے ہیں اب ڈر کس بات کا ہے اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے لیکن وہ لوگ اسی پر علے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے موں کافروں نے پھیر دیئے اور مسلمانوں کو شکست زیادہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے اس سے یہی مراد ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا آخر ہمارے ستر آدمی شہید ہو گئے بدر کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرقین کے ایک سو چالیس آدمیوں کا نقصان کیا تھا ستر ان میں سے قیدی تھے اور ستر مقتول جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں تین مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے مانا فرما دیا تھا پھر انہوں نے پوچھا کیا ابن ابی قحفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں یہ سوال بھی تین مرتبہ کیا پھر پوچھا کیا ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں یہ بھی تین مرتبہ پوچھا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں اس پر عمر رضی اللہ انہوں سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے کیا اے خدا کے دشمن خدا گواہ ہے کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے جن کے تُو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے ابو سفیان نے کہا اچھا آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ٹول کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا حبل بود کا نام بلند رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے ابو صفیان نے کہا ہمارا مددگار عزہ بط ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں صحیح بخاری حدیث سمبر تین ہزار انتالیس حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ایک آواز سنائی دی تھی پھر ابو طلح کے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر صحابہ رضی اللہ عنہوں سے ملے تو تلوار اب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لٹک رہی تھی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا تیز دوڑنے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث عمر 3040 سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہوں نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ مائے مدینہ منورہ سے غابہ شام کے راستے میں ایک مقام جا رہا تھا غابہ کی پہاڑی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں کا ایک غلام رباح مجھ کو ملا میں نے کہا کیا بات پیش آئی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دہیل اونٹنیاں دودھ دینے والیاں چھین لی گئی ہیں میں پوچھا کس نے چھینہ ہے بتایا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے پھر میں نے تین مرتبہ بہت زور سے چیخ کر یا سباہہ یا سباہہ کہا اتنی زور سے کہ مدینہ کے چاروں طرف میری آواز پہنچ گئی اس کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ڈاکوں کو جا لیا اونٹنیاں ان کے ساتھ تھی میں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا اور کہنے لگا مائے اکو کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑا لی ابھی وہ لوگ پانی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہاں کر واپس لا رہا تھا کیتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو مل گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ داکو پیاسے ہیں اور میں نے مارے تیروں کے پانی بھی نہیں پینے دیا اس لیے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الاکو تو ان پر غالب ہو چکا اب جانے دے در گزر کر وہ تو اپنی قوم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکتالیس ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا اے ابو امارہ کیا آپ لوگ ہنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے وہ اسحاق نے کہا میں سن رہا تھا برا رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہٹے تھے ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب آپ کی خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے جس وقت مشرقین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں اس میں بلکل جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں برا نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دن کوئی بھی نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بیالیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب بنو قریضہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سالسی کی شرط پر ہچیار ڈال کر قلعے سے اتر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعید رضی اللہ عنہ کو بلایا آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ زخمی تھے حضرت سعید گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو آخر آپ اتر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں بنو قریضہ کے یہودی نے آپ کی سالسی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیا ہے اس لیے آپ ان کا فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3043 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزا اسلامی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن ختل اسلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر 3044 عمرو بن نبی صفیان بن عصیت بن جاریہ سقفی نے خبر دی وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے دوست انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کی جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہو گئی جب یہ لوگ مقام حدا پر پہنچے تو عصفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بن لہیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے دو سو تیر اندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر خجوریں کھائی تھی جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گھٹھنیاں تو یہ سرب مدینہ کی خجوروں کی ہیں اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے آخر عاصم رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی مشرقین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتراؤ تم سے ہمارا اہد و پیمان ہے ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے آسم بن صابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا اے اللہ ہماری حالت سے اپنے نبی کو متطلع کر دے اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیئے اور آسم اور ساتھ دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا اور باقی تین صحابی ان کے اہد و پیمان پر اتر آئے یہ خبی بن ساری رضی اللہ عنہ ابن دسنا رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن تارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے تب یہ صحابی ان کے قابو میں آگئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو ان سے باندھ لیا حضرت عبداللہ بن تارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ میں تو انہیں حضرات کا عصوہ اختیار کروں گا ان کے مراد شہدہ سے تھی مگر مشرقین انہیں کھیچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا اب یہ خبیب اور ابن دسنا رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا یہ جنگِ بدر کے بعد کا واقعہ ہے خبیب کو حارس بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا حارس بن عامر کو قتل کیا تھا آپ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عیاز نے خبر دی اور انہیں حارس کی بیٹی زینب نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے موے زیر نوف موڑنے کے لیے اس طرح مانگا انہوں نے اس طرح دے دیا زینب نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ خویب رضی اللہ عنہوں بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خویب رضی اللہ عنہوں سے بہتر کبھی نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالی کی روزی تھی جو اللہ نے خویب کو بھیجی تھی جب مشرقین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کی حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خویب رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف دو رکت نماز پڑھ لینے دو انہوں نے ان کو اجازت دے دی پھر خویب نے دو رکت نماز پڑھی اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکتوں کو اور لمبا کرتا اے اللہ ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے پھر یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پروا نہیں ہے خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے یہ صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو آخر حارس کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا حضرت خبیب سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے قتل سے پہلے دو رکعتیں مشروع ہوئی ہیں ادھر حادثے کی شروع ہی میں حضرت عاصم من ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالی نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیئے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کارٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار اقبا بن ابی معید کو قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے بھیڑوں کا ایک چھتہ عاصم رضی اللہ عنہ کی ناش پر قائم کر دیا انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر 3045 ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی آیادت کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3046 ابو جوحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ حضرات اہلِ بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے آپ نے اس کا جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے انہوں نے بتلایا کہ دیعت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سینٹالیس اسماعیل بن ابراہیم بن اقبا نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن اقبا نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دے کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اٹالیس ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہرین کا خراج آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس مال سے مجھے بھی دیجئے کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ آدھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ لے لیں تنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندوا دیا صحیب بخاری حدیث نمبر تین ہزار انچاس معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں محمد بن جبیر نے انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ تور پڑھی صحیب بخاری حدیث نمبر تین ہزار پچاس